ٹینتھ اینگل پر مارس کی فیولنگز یا مارس کی اپیرنس آپ کے لیے کیریئر اورینٹڈ اچیممنٹس کی طرف آپ کو لے جائے گی ان ایکسپیکٹڈ پوزیٹیو چینجز آتی ہیں فائننس میں کیریئر میں سورس آف انکم میں جوپیٹر آپ کے مائنڈ سکلز یا مائنڈ پرفارمنسز کو سٹرنثن کر رہا ہے سیٹیریانز یو آر اون یور بیسٹ اسلام علیکم سیٹیریانز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ دس جولائی سے سوان سکسٹینٹ آف جولائی تک جو ویک شروع ہونے والا ہے اس ویک میں دو بڑے واقعات ہونے والے ہیں سولر سسٹم میں جن کے اثرات آپ کی زندگی پر گہرے ہوں گے دس تاریخ کو مارس ایک نئے انگل کی طرف آئے گا آپ کے لیے وہ ٹینٹھ انگل کہلاتا ہے ٹینٹھ انگل پر مارس کی فیولنگز یا مارس کی اپیرنس آپ کے لیے کیریئر اورینٹڈ اچیممنٹس کی طرف آپ کو لے جائے گی ایسے سیٹیریانز جو سمندر پار بزنس کا سوچ رہے ہیں ایسے سیٹیریانز جو پروپرٹی کے بزنس کا سوچ رہے ہیں ایسے سیٹیریانز جو سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں ایسے سیٹیریانز جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی طرح کا کاروبار یا جوب کرنا چاہتے ہیں ان سب فیلڈز والوں کو بہترین اپورچنٹیز میسر آئیں گی مارس ٹینٹھ ہینگل پر سیڈیٹیریانز کے لیے دو سال میں ایک دفع آتا ہے چھ ہفتوں کے لیے اور یہ وہ سیزن ہوتا ہے جس سیزن میں ان ایکسپیکٹڈ پوزیٹیو چینجز آتی ہیں فائنینس میں کیریئر میں سورس آف انکم میں اور یہ دور اب دس جولائی سے آپ کے لیے شروع ہونے لگا ہے اس کے کچھ ان ڈائریکٹ آڈوانٹیز بھی ہیں سیڈیٹیریانز جیسے آپ اپنے انیمیز پر اپنے دشمنوں پر اپنے خلاف ہونے والی سازشوں پر اپنے اوپر لگنے والی تحمتوں پر عبور حاصل کر جائیں گے رپیل کر سکیں گے بیٹ کر سکیں گے اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں گے اس کا ایک اور فائدہ ہے یہ آپ کے فیفتھ اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے سیڈیٹیریان ہائر ایڈوکیشن کی اگر کوششیں کر رہے ہیں تو مارس اس وقت دس تاریخ کے بعد انہیں سپورٹ کرے گا جس سے وہ تعلیمی قابلیت میں اضافہ ان کو دیکھنے کو ملے گا بات یہاں ختم نہیں ہوئی گیارہ جولائی کو مرکری آپ کے نائنٹھ اینگل پر آئے گا وینس کے ساتھ یہ ایک الگ بینیفٹ ہے تعلیمی سرگرمیوں کا یہ ایک الگ بینیفٹ ہے مائنڈ سکلز کا یہ ایک الگ بینیفٹ ہے ڈیپ پلاننگ کا مسٹریز کو ریویلز کرنے کا اور چیزوں کو ریالیسٹک اپروچز سے لینے کا مرکری نائنٹھ اینگل پر سٹوڈنٹ سیڈیٹیریانز کے لیے غیر معمولی سپورٹ کی وجہ بنتا ہے قوت حافظہ بڑھتی ہے دلچسپی بڑھتی ہے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تعلیمی میدان میں سیکھنے کے عمل میں صرف تعلیمی میدان میں تعلیمی میدان تو سٹوڈنٹس کے سیکھنے کی جگہ ہے بٹ زندگی کے ہر ہی شعبے کے لوگ جو کسی لرننگ پروسس سے گزر رہے ہیں ان سب کے لیے آسانی پیدا ہو بات ابھی بھی ختم نہیں ہو آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر which is the representative of knowledge which is representative of some extra achievements which is sudden gains representative of sudden gains وہ آپ کے لیے آپ کے six angle پر positive most performances دے رہا ہے پچھلے بارہ سال کی سب سے طاقتور performance جس میں آپ اپنی mind skills کو ایک ہے mind skill performances stamina سوچیں ایک ہے اس بھیجے کی اپنی طاقت وہ جو ایک оргان ہے اس کی اپنی طاقت وہ میسر آئے گی تو ادھر مرکری کمیونیکیشن ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کونسنٹریشن پبلک ایمیج ساتھ میں اس کے وینس ہے جو love emotions جو بزرگوں کے ساتھ فرما برداری جو والدین کے ساتھ جو بڑے بھائی کے ساتھ attachments پیدا کر رہا ہے مارس آپ کے لیے competition کو finance کو physical strength کو and government کے معاملات کو settle down کر رہا ہے جوپیٹر آپ کے mind skills یا mind performances کو strengthen کر رہا ہے citarians you are on your best اب بھی اگر کوئی citarian اپنے اندر complaints میں فسا ہوا ہے نرازگیاں لے کر گھوم رہا ہے بیماریاں اس کے ساتھ چپک گئی ہیں توہمتیں یا insults اس کے ساتھ چپک گئی ہیں تو that is proper individual mismanagement پلانیٹی پوزیشن اس طرح کی کوئی پیشنگوئی نہیں دے رہے یہ سیم اسی طرح ہے کہ کسی آدمی کے لیے میں پردیکٹ کروں کہ اس وقت چٹا صفیت دن ہے لیکن وہ کہے میری زندگی میں تو رات آئی ہے وہ جو رات آئی ہے کسی ایک individual کے لیے یہ اس کے اپنے headaches ہیں due to some reason اس نے جب bad patches آئے انہیں recover نہیں کیا یا golden seasons آئے تو اس نے اس میں سے کچھ grab نہیں کیا تو پھر بعد میں regrets ہی آیا کرتے ہیں اب بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پلانیٹی پوزیشن بائی آسٹرولوجیکل rules بہت اچھی ہے but you are going in sickness in troubles in complaints تو آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے پچھلے چوبیس سالہ کیریئر میں آپ مجھے دیکھتا ہے یا رہا ہے میں نے زیادہ تر سورہ شمس ہی prescribe کی اس کے results بہت اچھے پھر میں نے کئی دفعہ اپنے جو viewers تھے انہیں کہا کہ نیچے comments میں اظہار کریے تاکہ یہ بات پتا چلے کہ سورہ شمس سے آپ کو فائدہ ہوا یا دوسرے لوگوں کو اس سے motivation ملے تو یہ ایک پورا سیزن تھا جس سیزن pandemic تھا اتنے زبردست results آ رہے تھے لوگوں کی concentration زیادہ تھی پھر دوزار اکیس میں بھی بہت سارے competition ہر ہی سال کسی ایک دو اپیسوڈ میں یہ میں بات ضرور کہہ دیتا ہوں اور اس سے پھر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورہ شمس جو ہے وہ time behaviors کو repair کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک blessing it is a type of a pray and pray means a request اللہ تعالیٰ سے ہم درخواستی کرتے اپنی pray کی شکل درخواست اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دینے کا وہ ایک بہترین طریقہ ہے ساتھ میں سورہ شمس کے ساتھ اگر آپ روبی پہنتے ہیں یا بلو سفائر پہنتے ہیں تو یہ ایک ایسا chemistry کمپاؤنڈ ہے یہ ایک ایسا stone ہے جس کی friendly ریڈییشن جو تھوڑی بہت weaknesses otherwise پلینٹ سے آتی ہے اسے repair کر دیں پھر بھی کوئی کمی رہے تو پھر personal calculations کے علاوہ کوئی حل نہیں پرسنل calculations میں فائنڈنگز پروپر ہو جاتی ہیں کہ پروپلمز کہاں ہیں اس سے پہلے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو تو یہ کر کے دیکھ لیں اگر ایسا ہو تو یہ کر کے دیکھ لیں بٹ جب پروپر personal diagnosis ہوتی ہیں تو اس میں fix remedy سامنے آ جاتی ہے کہ اب آپ کو یہ لمبے عرصے تک کرنی ہے یا ایک certain time تک کرنی تو personal chart ہمیشہ ہی reliable diagnosis دیتا ہے اگر personal chart calculations آپ astrogems کے فورم سے کرانا چاہیں تو یہ number نیچے چلتا رہتا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنے لئے time لے سکتے ہیں وہ free فورم نہیں ہے سیٹیرینز ہوفیل آپ understand کریں جولائی کا تیسرا week اگلے ہفتے آ جائے گا سورج اپنا angle بدلے گا ہر مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے کہ آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ وزائی کی وجہ بنتی یہ جو ویڈیو میں نے یہاں پر تفصیل سے ہر ہی سٹار کو ڈیفائن کیا اور ایک لمبی ویڈیو آٹھ نو منٹ کی بن سے آپ اس پر یہ شورٹ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہم مجھے اجازت دیجئے اللہ حنی کی پان